بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت رحم کرنے والا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک بچی کی شیڈ جو کہ لمبائی ہے اس کی اٹھائیس انچ اور بہت ہی تھوڑے کپڑے میں ہم نے یہ شیڈ بنائی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گی جو کہ ہم نے جو کپڑا لیا ہے اسے چار فول کر لینا ہے اور چار فول کرنے کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں ہم آگے اور پیچھے کا جو پیس ہے وہ کٹ کر لیں گے تو بلکل اس کو آرام سے ایک ایک پیس کو احتیاط سے چار پیس برابر کر کے اور اس میں آلپن کی مدد سے اس کو سیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو شیڈ رکھ کر بھی اس کے اوپر آرام سے کٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک آسان طریقہ ہے لیکن کیونکہ بیوی کا ناپ ہمیں پتا ہے تو اس وجہ سے ہم ناپ کے ذریعے ہی کٹیں گے جو کہ بلکل فٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھی اس کی فٹنگ آتی ہے تو شولڈر ہم نے پانچ لے لیا ہے اور ہم آر مول لیں گے وہ ہم لیں گے اس کا ساڑھے پانچ تو اب ہم اس کو ایک لائن کی مدد سے سیدھا کر دیں گے اس کو بھی سیدھی لائن ڈال دیں گے اور پھر یہاں سے ہم پانچ اس کی جو لائن ہے اس کو اس سے ملا دیں گے ساڑھے پانچ اس کو بھی سیدھی لائن ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کرنے سا і vi مول لائن کی مدد سے مف sillیک لائن ڈال دیں گے اور پھر یہاں سے ملائن Adaptation لائن ڈال دانے جو آتی ہے جو لائن कونڈا ہے یہ میں سیدھا کریں ٹکرو سے ملائن چاہیں طوز خواصل کے لائن ڈال پانچουμε اپ Canvas میں یہاں سے مبار �安全ٹ کر رہی ہے اس نے نیا کا ان RED Reli Bürن یقیق بھی سسنے معنم موسیقی 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 پٹی یہی ہے کم ہے تو میں اس کو ڈیزائن کو تھوڑا چینج کر رہی ہوں کمیز میں میں نے گلے میں ایسے ہی ڈیزائن بنایا ہے لیکن آستین میں میں نے کیا کیا ہے پٹی کو دو انچ کی پٹی لے کے اس کو فولڈ کر کے اس کے ساتھ ہم اٹیج کر دیں گے تو یہ ایک ڈیزائن اس طرح سے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے تو آپ نیچے بھی وہی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو کہ آپ نے شلوار کے پائنچوں میں بنایا ہے یا پھر جو آپ گلے میں بنائیں گے تو اسی طرح کر کے یہ ہم دونوں آستینوں کو تیار کر لیں گے اور تیار کرنے کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے گلے کی طرف دیکھیں یہ گلے پہ میں نے نشان لگا دی ہیں جس طرح بھی آپ کو یہ لگانی گی پٹی دیکھیں اسی طرح میں نے تیار کر لیا اس پٹی کو بھی یہ ایک لیز بن گی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے اور اب میں اس کو اس طرح لگانے والی ہوں جیسا کہ ہم نے اپنے شلوار کے پائنچوں میں لگایا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی شلوار کے ساتھ پورا تیار سوٹ تو اس میں آپ دیکھے گا کہ شلوار کے پائنچوں میں اسی طرح کا دیزائن بنایا ہے تو اس جہاں جہاں ہم نے نشان لگایا ہے بلکل مار کیا ہے اسی کے اوپر ہم یہ والی لیس لگاتے جائیں گے اور اس کو سیتے جائیں گے پورا میں گلہ تیار کر لیتی ہوں اسی طرح سے دیکھیں آپ خیال رکھئے گا کہ جو نوک ہے وہ بلکل نوک سے ملنی چاہیے اور کپڑوں میں کھچا وہ بلکل بھی نہیں آنا چاہیے کپڑے کو سیدھا کرتے رہے اور جو آپ لیس لگاتے جارے ہیں اس کو بھی ہاتھ سے سیدھا کرتے رہے اور بلکل بھی چونے نہیں آنی چاہیے کپڑوں میں صفائی کے ساتھ اسی طرح آپ لگائیں گے دیکھیں اب یہ اپنے ٹرن کروں گی تو آپ دیکھیں کہ جو دیزائن ہمیں چاہیے تھا بلکل وہی بنا ہے اور نوک سے نوک اسی طرح ملاتے جائیں اور بڑے ہی آرام سے رکھ جائے گی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے بہت ہی آسان اور سیدھا سیدھا سا دیزائن ہے اور بننے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں آپ دیزائن بنتا جا رہا ہے آپ کو نظار آرہا ہوگا اسی طرح سے اور جب گلے کا سائیڈ آئے گا ٹرن والا تو اس کو ہم کیا کریں گے نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے نیچے کی طرف فول کر لے کے مشین اٹھا کے تھوڑا سا ٹرن کر کے اس طرح گھومائیں گے اور جا ہم نے مارک کیا ہوا ہے اسی کے اوپر ہم لگا دیں گے دیکھیں اس طرح لگ گئے ہمارا گلہ ہو گیا ریڈی تو اب جو کونے اٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم دوبارہ سے مشین چلائیں گے اور اس طرح جس طرح یہ کونے بنے ہوئے ہیں ٹرائنگل کے طور پر اسی طرح ہم مشین اس پر چلاتے جائیں گے تو یہ کونے بھی بلکل اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا گلہ تیار ہو گیا ہے فرس کلاس آپ چاہیں تو اس پر لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی میں جو پٹی بناوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ آسانی سے پٹی بھی بنا کر اس پر لگا سکتے ہیں دیکھیں میں جلدی جلدی دکھا دیوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوگا آسانی سے اب ہم کیا کریں گے جو گلے کا بیچ کا حصہ ہے اس کو آپ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی آپ فولڈ کر کے نیچے کو موڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح لیکن میں کیا کروں گی یہ میں نے بھی پٹی لیے دو انچ کی اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اور یہ ہم نشان لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو سلائی کر لیں گے تو بہت اچھا آپ کا صفائی کے ساتھ وی بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سلائی کر لیے ہم نے اور یہ ہم کھولیں گے تو بہت اچھا سا آپ کے پاس اس کا وی بنابہ تیار آ جائے گا یہ کٹنگ کر دیں یہاں سے نیچے سے ایکسٹرا اور یہ دیکھیں بس اس طرح ہم اس کو گلے میں لگا دیں گے گلے میں لگانے کے بعد پھر میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں اور اس کے پر بعد میں میں نے ایک لیز بھی لگا دی ہے جو کہ میں دامند کے لیے لے کر آئی تھی تو وہ بچی تھی تو وہ میں نے گلے میں بھی لگا دی ہے اس سے اور زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ لگائیں گے پن لگا لیں تاکہ بلکل بھی خراب بھی نہ ہوئیے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سلائی کریں گے اور اس کے بعد بہت ہی آسانی سے آپ کا یہ گلہ ہو جائے گا ریڈی یہ دیکھیں گلہ ہمارا ہو گیا تیار یہ دیکھیں جو دامند ہیں اس کو میں نے گول کٹنگ کر لیا ہے اور اس پہ ہم جو لیز لگائیں گے وہ گم لیز لگانے والے ہیں یعنی نیچے سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی صاف سے طرح کام ہوگا اور اوپر سے بھی تو دامند جو ہے گلے کی طرف ہم سیدھے تو طرف جو ہے موڑتے جائیں گے اور لیز لگاتے جائیں گے یہ ہم بلکل جو آگے کا گلہ ہے اس سائیڈ پر ہم یہ لیز لگاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لگانے کے بعد یہ الٹے سائیڈ پر اس طرح فول کر کے ہم اس کے لگتے سلائی لگا دیں گے یہ اس طرح کر کے یہاں سے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا دی ہے اور یہ بھی بیٹھ گئی ہے اب ہم ایک پٹی بنائیں گے اس کی چھوٹی سی جو ہم پیچھے گلے میں لگائیں گے کیونکہ پیچھے ہم نے بٹن لگانا ہے تاکہ اس کے اندر لپ بنا کے لگائیں گے دوری دیکھیں میں نے کس طرح یہ بنا لی ہے یہ اس طرح کر کے ہم لگائیں گے اور یہاں بٹن لگا کے اس طرح بند کر دیں گے یہ ہمارا ہو گیا سوٹ ریڈی اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے بہت پیارا سا ڈیزائن لگتا ہے اور یہ دیکھیں فٹنگ بھی پرفیکٹ آئی ہے لیکن انہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ